سخاوت کا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں عرض کرنے لگا حضور میرے اوپر قرضہ چڑ گیا ہے میری مدد کریں تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی خجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں میں نے کہا بتائیے تو فرمانے لگے تین دن سے میں نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا خجور پر گزارا کر لیتا ہوں آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں تو وہ شخص کہنے لگا حضور میں اب پھر کیا کروں میں تو بہت دور سے امید لے کر آیا تھا تو فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سقاوت شروع ہوتی ہے تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے تو ان کے پاس جا وہ شخص کہنے لگا کیا آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے تو فرمانے لگے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناکر ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں نہیں کرتا اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا پوچھتا پوچھتا دروازے پر دستک دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو خرچہ تھوڑا کم کرو اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا ایک چیز استعمال کر لو تم کوئی بیمار تھوڑی ہو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے کیا یہ دے دیں گے وہ شخص کہنے لگا کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ باہر آئے اور میں نے کہا السلام علیکم انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ معاف کرنا بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی آنے میں ذرا دیر ہو گئی ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد دال کر دیا گیا اور پھر خجور کا حلوہ پیش کیا وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو میرے لیے تین تین چیزیں آ گئی ہیں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا میں نے دل میں خیال کیا اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیسے آئے ہو میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں میرے اوپر قرض ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے کہنے لگا تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدہ ہوا لے کر حاضر ہوا وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تین ہزار اشرفیاں چاہیے تھی ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور چھ ہزار اشرفیاں رکھوا دی ہیں اور تو پیدل آیا تھا اب اونٹ لے کر جانا وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے فوراں سے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کو کون آئے گا حضرت عثمان فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں یہ تحفہ ہے تو لے جا شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے معاف کیجے گا میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیئے ہیں وہ اس لیے نہیں دیئے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی رہیں میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا ان تفصیلات میں نہ پڑو سبحان اللہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماخذ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ